بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں آیا تو عوام عوام کا جو ریلہ ہے عوام کی جو طاقت ہے وہ اس کو بہا کر لے جائے گی یہ جو اعلان ہے وہ نہ صرف سقومت کے اوپر شباز شریف کے اوپر قیامت بن کر گرا ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی نیندیں حرام ہو گئی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر پہلی اسٹیبلیٹی نہیں پہلی یہاں پر سیاسی معاشی ادم استحقام ہے اوپر سے عمران خان نے مولانا فضل و رحمان کے ساتھ اتحاد کر کے سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ہے تو ان کے پیروں سے زمین نکل گئی ہے انتہائی اہم درین معاملہ اس کو آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں یہ عمران خان کو جتنا چھڑیں گے عمران خان کو جتنا تنگ کریں گے عمران خان کے خلاف جتنے کیسز مقدمات اور جو بھی یہ کریں گے اس سے ہوگا یہ کہ عمران خان اتنا چڑھ گھائے گا عمران خان اتنا جو ہے وہ سڑکوں پر آئے گا احتجاج کرے گا اور احتجاج میں آپ کو بتائے کہ پاکستان میں اگر کوئی ایکسپرٹ آدمی ہے ماہر ہے تو وہ صرف صرف عمران خان ہے عمران خان سے بڑھ کر پاکستان میں احتجاجی سیاست کرنی مضاہمت کی سیاست کرنی اسٹیبلشمنٹ کو للکارنا طاقتور کو للکارنا جبر کا مقابلہ کرنا عمران خان سے بہتر یہ کوئی نہیں کر سکتا شباہ شریف نے ابھی آپ کو بتائے کہ یو اے کا دورہ کیا چند دن پہلے ایران سے واپس آتے ہوئے اور دس ارب ڈالر کی پرائی منسٹر آفس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انویسمنٹ آ رہی ہے یو اے سے بڑے خوش ہو رہے ہیں لڈیاں ڈال رہے ہیں دھول بجائے جا رہے ہیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں شباہ شریف دس ارب ڈالر لے کر آیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے محمد بن سلمان نے پانچ ارب ڈالر کی بات کی بعد میں آیا ہے کوئی نہیں آیا وہ کہتے ہیں پہلے پاکستان کے اندر آپ سیاسی استحقام تو لے کر آئیں جب یہ دورہ کرنے چاہتے ہیں تو وہ لوگ بات تو کر دیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہم پانچ دس ارب ڈالر لگا دیں گے ان کے لئے پانچ دس ارب ڈالر کوئی بڑی بات نہیں ہے پانچ دس ارب ڈالر جو تقریباً کوئی دو ڈائی ہزار ارب روپیہ بنتا ہے ان کے لئے کوئی بات نہیں ہے ان کی ایک کمپنی اتنا پیسہ کمال لیتی ہے ملک کی جو ایکوانومی ہے ان ملکوں کی وہ تو بہت بہت بڑی ہے وہ تو پاکستان جیسے کئی ممالک خرید لیں گھر بیٹھے بیٹھے تو ان کے لئے یہ پانچ دس ارب ڈالر کوئی بڑی بات نہیں وہ ہاں کر دیتے ہیں چلے ٹھیک ہے ہم کر دیں گے یہ اس طرح سے یہاں پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چلو سو دو سو روپے کہ کوئی بات نہیں یہ ادھر ایسے ہی کہتے ہیں چالیس پچاس روپے کی جیسے پاکستان میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں ادھر ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہاں پر پانچ دس ارب ڈالر کے کوئی بات نہیں ان کو کہہ دیں مل جائے گا اور یہاں پر بڑی لوٹیاں ڈالتے ہیں اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ آگے یہ تیس مئی کے بعد عمران خان باہر نکلنا ہے سڑکوں پر آ رہا ہے اور سب سے بڑھ کر مولانا فضل و رحمان کے ساتھ اس کا اتحاد ہو گیا اب مولانا فضل و رحمان کے ساتھ جو اتحاد ہوا ہے عمران خان کا اس میں مولانا فضل و رحمان نے عمران خان کے ساتھ اور پارٹی لیریشپ کے ساتھ ڈیلیگیشن کے ساتھ دوٹوں کو انداز میں گفتگو کی ہے باتشیت کی ہے اور اس پوائنٹ کے اوپر ساری ڈسکسن کی گئی ہے کہ ہم نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے کس طرح سے اس حکومت کی چھوٹی کرانی ہے اور یہ جو جالی مینڈیٹ والی دو نمبر قسم کی بوٹ چور مینڈیٹ چور حکومت ہے اس کو کس طرح سے گھر بیشنا ہے دیکھیں یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو پریشر محسوس ہونے اس کی شدت محسوس ہونی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے پاکستان کے اندر تو تاثر یہی ہے کہ اس حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے اس وجہ سے یہ حکومت ابھی تک قائم و دائم ہے اور جتنی دیتا کہ یہ حکومت قائم و دائم رہے گی یہ اسٹیبلشمنٹ کے سر پر کھڑی رہے گی اسٹیبلشمنٹ کے ایمہ پر یہ اسٹیبلشمنٹ کے پیروں پر کھڑی رہے گی ادروائیس ان کی اپنی سپورٹ عبامی سپورٹ اور حمایت نہیں ہے اب عمران خان نے جو احتجاج کا اعلان کیا ہے اصل میں یہ جو حکومت ہے اس کے اندر ہی ساری جان ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی اس میں جان ہے تو عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کیوں پر ٹارگٹ کرنا ہے نشانہ حکومت کو ہم نے بنانا ہے اور اس کے لئے کیا کرنا اب عمران خان کا پورا ایجنڈا اور پلان سامنے آ گیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے اور اس کے بعد جو وفاقی حکومت ہے ان کے جو اہم ترین امارتیں ہیں ان کے آفیسز اور جیسے سی ایم آفیس ہے پرائی منسٹر ہاؤس ہے یہ جو ہے ان کے گھردہ ہم نے گھیرا تنگ کرنا ہے یہاں پر ہم نے دھرنا دینا ہے اتجاج کرنا ہے اور عمران خان کی سٹرائٹیجی وہی ہے نائنٹین سیونٹی سیونٹی ایٹ والی کیونکہ اس وقت بھی پرائی منسٹر ہاؤس کا گھیراو کیا گیا جب یہ زلوکار علی موٹو الیکشن جیت کر جالی وہ بھی جالی الیکشن کروانے کا جیتنے کا بڑا ماہر آدمی تھا زلوکار علی موٹو جو دو نمبریاں اور تیس سیٹوں کے ساتھ پچھس سیٹوں کے ساتھ بھی حکومت گندر وار جانا مجھے حکومت چاہیے باس اسی وجہ سے تو پاکستان ٹوٹ گیا تھا کہ بھئی اس نے ٹوٹل ساٹھ ستر سیٹے نکالی زلوکار علی موٹو نے اس نے دیڑھ سوٹ سیٹے نکالی مجیو برحمان نے جو بنگلہ دیش سے تھا وقت تو اس کا بنتا تھا حکومت کا اس نے لوچتلا پاکستان دو ٹوٹو پڑے ہو گیا تو یہ پیپلز پارٹی کے کالا دھپا ہے اس کی تاریخ میں یہ ان کی کرتوتے ہیں عمران خان بھی یہی بات کر رہا ہے کہ آپ کا جو دو ہزار چوبیس کے اندر الیکشن جو ہوا ہے اس کے اندر مینڈیٹ مجھے ملا ہے تو اگر آپ نائنٹین سیونٹی ون والی تاریخ دوہر آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ملک دو ٹکڑے ہو جائے گا آگے نائنٹین سیونٹین ایٹ اور نائن کے اندر پھر جب ظلوکار علی بٹو کے خلاف اپوزیسن نے اتچاج کیا اس کو نکال کے باہر مارا مارسللہ لگ گیا تو اس وقت بھی پرائم منسٹر ہاؤس کا گھراؤ کیا گیا اب عمران خان اور ملانا فضل ورحمان نے بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ اس وقت کے ملانا فضل ورحمان کے والد مفتی محمود وہ بھی اس تحریک کا حصہ ہے پی اینے کا جو ظلوکار علی بٹو کے خلاف چلی تھی تو ملانا کو پتا ہے کہ اس تحریک کو کس طرح سے چلانا ہے سکڑی یہ کہ عمران خان جیسا ایکسپرٹ آدمی دھرنے کا لانگ مارچ کا وہ کہہ رہا ہے کہ پی جاؤ اور ہر حال میں ہم نے اس کا استیفہ لینا شباہ شریف کا اس کو گھر بھیجنا اس کے بعد چاہے جرنال آسم منیر کنچول سنبھال لے ہمیں کوئی بات نہیں وقتی طور پر لیکن اس کے بعد پھر آخر کار منڈیٹ کے مطابق ہمیں حکومت دی جائے ہمیں ہمارے حوالے منڈیٹ کے مطابق گرمنٹ کی جائے ہم آئیں حکومت چلائیں ملک چلائیں اور پاکستان کو کرائسز بہرانوں سے نکالیں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اس کے علاوہ اور کوئی آپسن نہیں کہ پاکستان میں اس تحکام آ سکے اس تحکام اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ جب اصل منڈیٹ والی اصل گرمنٹ وہ برچریں اقتدار ہوگی موسیقی